موسیقی السلام علیکم میں خزر یافع اور آپ دیکھ رہے ہیں منیز اردو خبر نامہ خبر نامے کے شروعات کرتے ہیں ہیڈلائن سے موسیقی کندی سنواز سریڈی کی خدمات میں مثال ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ چاری موسیقی عدل آباد میں کسانوں کو احتجاج مرکز کا پتلا کیا نظر آتش مسائل کی ایک سوئی کا کیا موسیقی موسیقی آدھی سارقین کی ٹولی پولیس کی گرفت میں ٹاؤن ڈی ایس پی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات کا کیا اور اب خبریں تفصیل سے کانگریس پارٹی عدل آباد حلقہ انچارڈ وکیس اور فرنیشن کے چیئرمن کندی سنواز سریڈی نے بہت سے سماری خدمات کے پرگراموں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنی ایک الگ شناخ بنائی ہے غریبوں اور ضرورت مندوں کی بھوک مٹانے کے عاظمی کے ساتھ پراجاز سبا بھوان میں دو سال سے بھی کم اٹھ سے قبل شروع کیا گیا کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری ہے موسیقی 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 ایک حصے کے طور پر انہوں نے زلہ مرکز عدل آباد میں تلنگانہ چوک پر مرکزی حکومت کا پتلا نظر آتش کر کے احتجاج کیا اور مرکزی حکومت کی طرف سے کسانوں سے کیے گئے عبادوں کو عمل جمع پہنانے کا پرزور مطالبہ کیا آئی ایف ٹی او کے زلہ جنرل سیکریٹری بی ونگٹ نارائنہ نے کہا کہ مرکزی حکومت مزدوروں کے خلاف چار لیور کورٹ کو ہٹا کر مزدوروں کے حقوق کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے چار لیور کورٹ کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کا انہوں نے کہا کہ کماسکاں عجرت چھپیس ہزار دی جائے اور اسی طرح بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے انہوں نے کہا کہ کسانوں کو دی کر زمانوں پر عمل در آمد کیا جائے چار لیور کنٹرول کیا جائے چار لیور کنٹرول کیا جائے چھپیس دی جائے آدلابہ ڈی ایس پی جیون ریڈی نے بتایا کہ عدلابہ ڈلیہ کے مرکز میں مندیروں مکانات اور دکانوں میں یہ کے بعد دگرے چوری کرنے والے چار ملزیمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے انہوں نے ٹو ٹاؤن پولیس اششن میں مناقضہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروا ہے جبکہ گریفتار ملزمان پر زلے کے مرکز میں پہلے ہی ترپن مقدمات درچ کیے جا چکے ہیں محمد معیز اہم ملزم جو سترہ مقدمات میں جیل جا چکا ہے تین دگر رتن شیخ عبد الفیاض اور سید سلالہ کے ساتھ محلق شمی وڑا ریلوے انڈر بریس سے گریفتار کر لیا گیا ان کے پاس سے ففٹی نائن ہزار پانس سو روپے نقد چھے تولہ سونہ کرانہ دکان سے چوری شدہ دس لیٹر تیل کے ڈبے اور ایک آٹو زب کیا گیا انہوں نے بتایا کہ موئز کے خلاف عدالتی مجرمانہ دھوکہ دہی کا مقدمہ بھی درچ کیا گیا ہے جو مرکزی ملزم ہے وضاحت کی کہ باقی ملزمان کا ریمانڈ دیا جائے گا لوگوں کا مشورہ دیا کہ وہ آدھی سارے قین سے ہوشیار رہے اور بہار نکلتے وقت محتاط رہے انہوں نے مہرا مٹھے پی پڑے کہにちは سال تو اس کو موسیقی 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 مارم مگوڑیلو دارینا دنگتنان سمبھیکنج یہ گولڈ آرنمینٹس ریکار یاد جرئید سیلور آرنمینٹس سیونٹین تولاس 3 گرامز یہ بکتاپور مارم مگوڑیا جرئینا دنگتنان کورینا تراثہ 10 لٹر سو چیار لون سنپ لار آئیل کھیار لون تراثہ 5 لٹر سو آئیل کھیار لون کوڑا ریکار یاد جرئید تانسی پاسٹر نو جرئینا دنگتنان سمبھیکنج جرئید موسم گرمہ کے ساتھ یہ عدل آباد میں دھوپ کی شدت دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے درجہ حرارت چالیس ڈگری سے اوپر ریکارڈ ہونے سے ہٹ سٹروک سے لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے دوسری جانب دوپہر کے وقت لوگ بہت کم باہر نکل رہے ہیں دوپہر کے وقت ضروری کاموں کے علاوہ لوگ بہت کم سڑکوں پر دکھائی دے رہے ہیں ملازمین اور طلبہ بہت احتیاط سے کالیجوں کو اور دفاتیر پر بطور مجبور نکل رہے ہیں وہ سروں پر رمال اور تولیہ باندھ کر کام کے لیے آ رہے ہیں دوپ سے رہت حاصل کرنے کے لیے لوگ کلڈ رینگز اور نارل پانی کا استعمال کر رہے ہیں گرمی کے آغاز میں ہی لوگ تلچلاتی دوپ سے پریشان ہے اگر اب بھی ایسا حال رہا تو آنے والے دنوں میں مزید اضافہ کا امکان ہے موسیقی 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 اللہ شہر کے ایک پوشٹل افسر نے کسانوں کے بھولے پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی رقم اپنے ہی کھاتے میں جمع کر لی تھی بتایا جاتا ہے کہ انڈین پوشٹمنٹ بینک کے منیجر نے سی سی آئی کو کپاز بیٹنے والے کسانوں کی ایک کروڑ سے زیادہ کی رقم اپنے اکاؤنڈ میں جمع کر لی یہ سکنڈل اس وقت سامنے آیا جب کسانوں نے ان سے پیسوں کے لیے دریافت کیا متاثرہ کسانوں نے جمعیرات کو متعلقہ حکام سے شکایت کرتے ہوئے ایک تحریری آدہ حوالے کی اور انصاف کا متعلقہ کیا سیکسون distractرہ کسانوں نے انصاف کرنا دنیس کے لیے دلی بنانکے ملتی چیزی برمید نا پیر کارتی کردی ملتی چیزی بورج نینو پتھیام منٹ وانٹی نائوکہ سی سی ڈبو لو چیزی آدھار کانسان دان مونٹ وانٹی بیاں کاتھلو IPPB اوکہ سی ڈبو لوا موسیقی موسیقی محنت کش طبقی کے استحصال کی وضاحت کرنے والے اور استحصالی نظام کو ختم کرنے کا راستہ دکھانے والے محنت کش طبقی کی آزادی کے کارل مارکس کا ایک سو اکتالیس وائیوں پیدائش مقامی سی پی ام دفتر میں شاندار طریقے سے منائے گیا انہوں نے ان کی تصویر اور پھول چڑھا ہے سی پی ام کے زلہ سیکرٹری درشنالہ ملیش نے کہا کہ دنیا کے کارکنوں کو متعہد ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ معاشرے میں عدم مساوات کی وجہ سے محنت کا استحصال ہے بتایا گیا ہے کہ استحصال سے نجات مل جائے تو ہر قسم کی عدم مساوات سے نجات مل جائے گی مارکس سے پہلے کے فلسفوں نے کئی طریقوں سے معاشرے کا مطالعہ کیا مارکس وہ واحد شخص ہے جس نے کہا کہ اس کا نہ صرف مطالعہ کیا جانا چاہیے بلکہ اسے بدلنا بھی چاہیے انہوں نے کہا کہ طبقات جدوجہد سماجی تبدیلی کے لیے محرک قوت کے طور پر کام کرتی ہے اور کمیونسٹ پارٹی کو محنت کش طبقے کے لیے ہر اول دستے کے طور پر کام کرنا چاہیے سانسان 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 سنچالی دو پڑی رات چھاؤں نسنچالی نسنچالی وقتی والی کامی کا رات چھاؤں موسیقی 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 مارس 1916 مارس 15 مانچ پتھونک مارس 193 مارس 19 genau سے مازورت موسیقی 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 مادی کا جے ایسی نے مادی کا کارپوریشن کے قیام پر خوشی کا اظہار کیا اس کے لئے ریاستی حکومت اور چیف پنیشن ریوند ریڈی کا خصوصی شکریہ ادا کیا گیا اور عدلبہ شہر میں واقعی کمرہ بھی مجسمیں پر جشن بنایا گیا سی ایم ریوند ریڈی، ڈپٹی سی ایم، ملو بھٹی بکرمار کا ریڈی، وزراء، دامو در، راجنہ، سمحہ، سیدککہ کی فلیکسی کو دودھ سے نہلائے گیا اور خوشی کا اظہار کیا گیا مادی کا جیسی کے ذلا صدر مالیہ مرود نے کہا کہ ہم قابلہ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں زی مریعا پویند ریڈیو انا پویند میرے دیویان جوندند میرے ایلند، ایک کٹ ایت دن موسیقی 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 کے لیے بی آرس پارٹی میں اہم پیشرفت ہو رہی ہے تمام اہم رہنما ایک ایک کر کے پارٹی چھوڑ رہے ہیں لیکن حالی میں جمعیرات کو سابق وزیر میرچل کے ایمیلے ملہ ریڈی ان کے ویٹے بھدرار ریڈی ملکار گری کے ایمیلے ماری رات شیکر ریڈی نے بنگلور میں ڈی کے شیو کمار سے ملاقات کی ان سب نے کرنا ٹکے ڈیپٹی سی ایم ڈی کے شیو کمار کے ساتھ بنگلور کے ایک ہوتل میں باتچیت کی ایسا لگتا ہے کہ ملہ ریڈی کانگریس پارٹی میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں معلوم ہوا ہے کہ ملہ ریڈی کے اہلے خانہ نے کل پرینکا گاندی کی تقریر کی درخواست کی ہے خبر نامے کے اختتام سے قبل آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائن کندی سنواز ریڈی کی خدمات میں مثال ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ چاری عدل آباد میں کسانوں کو احتجاج مرکز کا پتلا کیا نظر آتش مسائل کی ایک سوئی کا کیا آدھی سارقین کی ٹولی پولیس کی گرفت میں ٹاؤن ڈی ایس پی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات کا کیا خبر نامے میں فی الحال بست نہ ہی مزید تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے امما نیوز اردو خبر نامہ